اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے والے ہیں افطار کے لئے سپیشل چار چارٹ کی ریسیپی اور آپ رگڑا سے یہ الگ الگ طریقے کے چار چارٹ جو ہے وہ بنا پاؤ گے تو آج ہم نے افطار میں یہ ساری چارٹ پریپیر کی ہے تو پورا ویڈیو ان تک ضرور دیکھے گا اور ساری ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ چارٹ کی ریسیپی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا رگڑا چارٹ اس کے بعد شیو پوری اور پانی پوری رگڑا پوری اور یہ ساری چٹنیاں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے بناتے ہیں چارٹ کی یہ الگ الگ مزیدار سی ریسیپی تو سب سے پہلے ہاف کے جی ہم نے لے لیا تھا یہ وٹانہ جسے کہتے ہیں جسے ہم نے یہاں پر بھیگو کر رکھا ہوا تھا تو رات بھر آپ کو اسے بھیگو دینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چار آلو اور اس میں ہم دو آلو اور ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں الگ سے شیو پوری کے لیے بھی آلو چاہیے تو اس کا ہمیں کیا کرنا ہے چھلکا نکال دینا ہے اچھے سے واش کر لینا ہے اور پھر کوکر میں ٹرانسفر کر لینا ہے اب ہمیں آلو الگ سے اوبالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے مٹر کے ساتھ ہی اوبال دیں گے تو یہ آلو ہم نے ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ یا ہمیں وٹانہ بھی ڈال دینا ہے یعنی یہ سپید مٹر تو چلیے جائے گے اس میں کوکر میں اس کے بعد ہمیں ڈال دینا ہے پانی پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ مٹر اور یہ جو آلو ہے وہ اچھی طریقے سے دیکھے ڈوب جائے اس کے بعد ہاف ٹی سپن بھر کر ہمیں ڈال دینا ہے ہلدی پاوڈر نمک ہم نہیں ایڈ کریں گے ابھی نمک ہمیں بعد میں ایڈ کرنا ہے اور پھر ہمیں کوکر کا ڈھککن جو ہے لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں لے لیں گے چار سے پانچ پریشر چار سے پراش پیشن میں آلو اور وٹانہ دونوں بھی گل جائے گا تو چلیے جب تک آلو اور وٹانہ گلتا ہے ہم یہاں پر چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر چٹنی بنانے کے لئے ہری مرچے لے لی ہے پودینہ لے لیا ہے ایک کپ اور دو کپ ہرہ دھنیا ایک نیمبو اور سات سے آٹھ لسن ہی تو سب سے پہلے ہم ہری چٹنی پیسنے والے ہیں جو گاڑی ہری چٹنی ہوتی ہے نا جو شیو پوری رگڑا چارٹ میں استعمال کی جاتی ہے تو چلیے پہلے وہ ہری چٹنی پیس لیتے ہیں تو دو سے تین لسن کی کلیاں دو ہری مش میں نے ڈال دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہرا دھنیا ہم ڈال دیں گے اس میں تو آدھا ہنا دھنیا ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ہم دوسری چٹنی کے لئے رکھیں گے جو ہم پانی پوری کی چٹنی بنانے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آدھا پودینہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ جائے گے اب اس میں باریک والی سیو تو یہ ہمیں دو چمچ سیو ایڈ کر لینا ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اس میں ون فو ٹی سپن زیرہ چاٹ مسالہ ون فو ٹی سپن اور آدھا نیمبو کا رس ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو چلیے آدھا نیمبو کا رس ہم ڈال دیتے ہیں اور پھر ایک ہری مش میں نے اور ایڈ کر دی ہے کیونکہ دو ہری مش تھوڑی کم ہو جائے گی تھوڑی تیکھی اچھی لگے گی اور اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک برف کا ٹکڑا ڈالا تھا اس میں اور اسے اس طرح سے پیس لیا تو یہ ہماری چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی تو چلیے ہم اسے نکال لیتے ہیں تو نمک میں پہلے ڈالنے بھول گئی تھی تو اس لئے میں نے بعد میں ایڈ کیا ہے آپ ساری چیزیں اب ایک ساتھ ڈالیں تب نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ ہری چٹنی جو ہے وہ ہو چکی ہے ریڈی تو یہ ایک چٹنی تو بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو چلیے ہم پانی پوری والی چٹنی بنا لیتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے پانچ چھٹی چھٹی لسن کی گلیاں اس کے ساتھ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے بچاوہ سارا پودینہ لگ بگی آدھا کپ پودینہ ہے اور ایک کپ ہرہ دھنیا ہے ہرہ دھنیا ہمیں ڈبل لینا ہے پودینے سے اس کے ساتھ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ہری مرچے تو یہ پانچ ہری مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے تو یہ جائے گی اس میں ہری مرچ دو چھوٹے چھوٹے ادرک کے تکڑے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آدھا نیمبو کا رس ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا جائے اس میں جائیں گے دو آئس کیوبز اور اب ہم اسے پیس لینا ہے تو یہ ریکھیں اس طرح سے ہم یہ چٹنی کو پیس لیں گے اور پھر اسے ایک بڑے بول میں نکال دیں گے کیونکہ یہ چٹنی جو ہے پتلی ہوتی ہے ڈال کے پورا نکال دیا مسالہ اور اس میں لگ بگ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تین گلس جتنا پانی کیونکہ یہ چٹنی جو ہے اس طرح سے پتلی ہوتی ہے اب اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہاف ٹیسپون جائے گا بھنا ہوا زیرے کا پاوڈر ہاف ٹیسپون چارٹ مسالہ ون فور ٹیسپون جتنا ہم اس میں ایڈ کریں گے کالا نمک کالا نمک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا نمک لگ بگ ایک ٹیسپون یا سواد کی اکورڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے پانی پوری مسالہ کوئی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے پانی پوری مسالہ یہ لگ بگ آدھا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اب ہمیں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑے سے آئیس کیوبز تاکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہمارا جو پانی ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بونڈی ایڈ کر دیں گے تو یہ نمکین بونڈی ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اگر آپ کو ملے تو یہ ڈالے ورنہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال دیے گا تو یہ دیکھیں بونڈی ہم نے ڈال دی ہے آئیس کیوبز چاہے تو آپ ڈال دی جیگا اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا رگڑا بھی گل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اور آلو بھی گل چکا ہے اور کنسسٹنسی بھی ہمیں جیسی چاہیے تھی ویسی ہے تو چلی اب اس میں سے ہمیں آلو کو نکال دینا ہے تو دو آلو اس میں سے ہم نکال دیں گے کیونکہ ہم اس میں شیوپوری کا استعمال بنانے کے لئے کرنے والے ہیں اور ویسے بھی زیادہ ہو جائے گا چھے آلو تو چار آلو ہمیں رگڑے میں ہی رہنے دینا ہے اور اسے توڑ دیں گے ہم اور باقی کے دو آلو جو ہے وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے تو چلی آلو کو نکال دیتے ہیں اور باقی کے جو ہے آلو اسے ہم میش کر لیتے ہیں میش مطلب ہمیں توڑ دینا ہے چھوٹے چھوٹے تکڑے میں بلکل میش نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اس طرح سے دیکھیں چمچ کی مطلب سے آسانی سے توڑ جائیں گے یہ آلو تو اسے ہمیں توڑ دینا ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑے بڑے بڑے سے تکڑے رکھنے ہیں تو یہ ہمارا رگڑا اب ٹیسٹی اور بڑھانے کے لیے اس میں جائے گا نمک تو سواد کے اکورڈنگ ہم اس میں آڈ کریں گے نمک اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ہاف ٹی سپن لال میچ پاوڈر ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپن گھنے وزیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپن اور اسے ملا دیں گے تو یہ ہمارا زبادستہ رگڑا جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو چلیے گیس کی فلم ابھی ہم نے آن رکھی ہے اور تھوڑا سا ہمیں اسے پکا دینا ہے مسالے ڈال کر لگ بھگ ایک سے دیر منٹ کے لیے ہے جتنی دیر میں یہ گرم ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں اب یہ اچھا سا کلر آ گیا ہے اس میں اور یہ ہمارا رگڑا جو ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی تو اوپر سے جائے گا اس میں ہرا دھنیا اور اسے ہمیں رگ دینا ہے سائیڈ میں تو چلیے اب ہم بناتے ہیں رگڑا چاٹ تو رگڑا چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم رگڑا نکال دیں گے ایک پلیٹ میں چلیے رگڑے کو نکال دیتے ہیں دیکھے ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی آ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں چاہے تو پانی پری والی پوری ہوتی ہے وہ ڈال دیجیے گا توڑ کر یا شیو پوری والی پوری جو آپ پسند کرتے ہیں وہ اس میں ڈال دے اس طرح سے توڑ کر اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں جائیں گے ہری چٹنی جو ہم نے گاڑی والی ہری چٹنی بنائی تھی وہ ہری چٹنی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ املی کی چٹنی تو املی کی چٹنی کا ویڈیو میں نے شیئر نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ ابھی کیونکہ وہ بہت بڑا ویڈیو جاتا تھا تو آپ کو وہ ریسیپی جو ہے نا وہ ڈسکرپشن باکس میں میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا کہ کس طرح سے یہ املی کی چٹنی ہمیں بنانا ہے اوپر تھوڑا سا کاندہ میں نے ڈال دیا ٹاماتر ڈال دیا باری تکڑوں میں کٹا ہوا سیو ڈال دیا اور ہرا دھنیا اوپر سے ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے انار کے ڈالیں بھی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں یہاں پر شیو پوری تو یہ سوکی والی جو پوری ہوتی ہے چپٹی پوری وہ ہم نے لے لی ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے جو آلو ہم نے بوئل کر لیے تھے اور الگ سے نکال کی رکھ دیا تھے وہ ہی آلو ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو دیکھیں آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کے الگ الگ چاٹ بھی بن کر ریڈی ہو جائے گا اب جو ہم نے گاڑی والی ہری چٹنی پی سی تھی وہ ہمیں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمڈی والی چٹنی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ گڑ اور ہملی کی چٹنی ہے یہ تھوڑا سا اس میں ہم سپرنکل کریں گے چاٹ مسالہ تھوڑا سا بھناوہ زیرے کا باؤڈر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا کاندہ باریک کٹا ہوا تھوڑے سا ٹاماتر باریک کٹے ہوئے اور یہ والی سیو تو یہ باریک سیو ہم نے لے لی ہے تو یہ جائے گی اس میں ابھی باریک سیو اور یہ اوپر سے جائے گا اس میں تھوڑا ہرہ دھنیا اور اگر پسند کرتے ہیں تو مونگ فلی بھی ایٹ کر دیجے گا یا چنہ ڈال تکھی والی اور تھوڑا سا نیمبو کا رس تو یہ ہماری شیو پوری بھی بن کر ریڈی ہو گئی اوپر سے تھوڑے سی انار کے دانے بھی ہم نے ڈال دیئے ہیں تو اس کے بعد اب ہم بنائیں گے رگڑا پوری کیونکہ الگ الگ طریقے کے ساتھ بھی جو چارٹ ملتی ہے اس میں رگڑا پوری دہی پوری آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ الگ الگ یہ چارٹ جو ہے وہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں رگڑا بنا کر ایک طریقے کا تو یہ رگڑے کے بر میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گاڑی والی تیکھی والی ہری چٹنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایملی کی چٹنی اور پیاس اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ایٹ کیجئے گا تھوڑا سا ٹماتر اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نیمبو کا رس اور تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری رگڑا پوری بھی بن کر ریڈی ہو گئی تو اس طرح سے الگ الگ آپ طریقے کی چارٹ جو ہے وہ ایک ہی رگڑے سے بڑا سکتے ہیں اور اوپر سے جائے گا اس میں ہرا دھنیا اور انار کے دانے اور اسی طریقے سے ایک اور پلیٹ میں نے بنا لی تھی یہ رگڑا چارٹ کی اور اب ہم بنائیں گے پانی پوری تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے پانی پوری تو یہ جائے گی ہے پوری پوری میں ڈال دیں گے رگڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جائے گی یہ چٹنی جو ہم نے تیار کر لی تھی اور جو ہم نے پانی پوری کا پانی بنایا ہے وہ دیکھیں ایک دم گرین گرین اسی طریقے سے پانی رہ گا اگر آپ میرے طریقے سے یہ امڈی والا اور خجور والا یا پھر ہرا والا پانی بنائیں گے تو یہ دیکھیں نکال لیتے ہیں ہم پلیٹ میں اور یہ زبردستی ساری چارٹ تو آپ بھی اگر چارٹ بنانا پسند کرتے ہیں افتاری میں تو اس طریقے سے الگ الگ طریقے کی چارٹ آپ بنا سکتے ہو تو آج کی ہمارے آپ کو یہ افتار سپیشل چارٹ کی ریسیپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتانا ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہو تو ضرور سے ضرور سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور اس طریقے سے آپ الگ الگ طریقے کی چارٹ جو ہے وہ سبھی کو بنا کر کھلائیے گا thank you so much thanks for watching have a good day